سلام علیکم ویوورز راہت سعید کے چنل میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں ساکریہ سے ہوں گے آتیہ سے ہوں گے تو آج ہم نے بہت ہی بڑی مزددار قسم کی بریانی بنائی ہے اور اس کی تہہ لگ رہی ہے ابھی بہت ہی مزددار قسم کی یہ سیلا چاول اور چکل کی بریانی بہت ہی مزددار یہ سالن آپ کے سامنے حاضر ہے اور یہ جسم بریانی کوا میٹ کر رہے ہیں یہ ٹماتر اور ہری مرچے رکھینی ہے یہ پودینہ رکھا ہوا ہے تو جلدی جلدی سے یہاں پر اس کی لیئر لگ رہی ہے اور ہم بریانی کھائیں گے اور پھر ہم جائیں گے منوڑا بیٹس یہ ہے ہماری عفیفہ میری بھانجی تو ان کے گھر پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور بریانی بن رہی ہے یہاں پر تہہ لگ رہی ہے بریانی کی عفیفہ کھانا کھانے کے بعد چلنا ہے نا منوڑا بیٹس تو آپ ہمیں لے کر جائیں گی وہاں پر ٹھیک ہے تو آج یہ ہمیں لے کر جائیں گی منوڑا بیچ اور ہمیں دکھائیں گی ان کے گھر کے پاس ہی ہے اور یہ بن رہی ہے بریانی مزدار کے سام کی تو بیو بل دیکھیں کتنا خوبصورت سا فروپ پہنا ہوا ہے بڑا خوبصورت کلر ہے ڈیزائن بھی اتنا خوبصورت سا ہے اور ابھی جب پھا پیچھ جائیں گے تو یہ ایک آڈ ڈریس پہنیں گے اچھا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو ہے بریانی کھائی بہت مزدار کیا اور اب ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں منوڑا بیچ پہنچ گئے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں آپ کو اندر یہ سامنڈر اور یہ نظارہ سورج کے دور میں تھا خوبصورت کریم نظارہ یہ جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آپ دیکھیں زبردست بہت لوگ آئے ہوئے ہیں چھٹی کا دن ہے آج انجوئے کرنے سے بہت ہوئے ہوئے ہیں زبردنہ نے بیچ بنایا ہوئے ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے لوگوں کے لیے جگہ بہت بہت سورت بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت 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 بہ یہاں پر دوہت سارے پانڈا بنا ہوئے ہیں بچھے انجوائی کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ بھی آئیں یہاں پر بچھوں کو لے کر اور انجوائی کریں سورج کی ڈوبنے کا منظر بہت خوبصورت لگا ہے ہے یہ ہم یہاں سے سورج کے منظر کو کیچ کنی پھوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں اور آپ بھی اس منظر سے لطف اٹھائیے آسمان پر شفق پھیلی ہوئی ہے بہت خوبصورت منظر نوڑا بیچ پر یہاں پر بہت اچھے سے پلے اریا بنایا گیا ہے بچھوں کے لیے بچھے کو انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر نئے نئے پرس کے یہاں پر سلائیڈز لگائی گئی ہیں ہم آپ کو جلدی جلدی تمام سلائیڈز دکھائیں گئے جب آپ آئے ہیں یہاں پر تو آپ بھی خوب انجوائی کریں ڈیفرن 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 سٹائل کی سلائیڈز ہیں ایک یہ سرم والی سلائیڈ ہے آگے چلیں آہاں سو آپ کو ایک سپائرل سلائیڈ بھی نظر آری ہوگی گھونتے بے آرہے ہیں الگ الگ تحقیق کے یہاں پر لے ہیں بچوں کے نئے سر بچے بہت خوش ہے یہاں پر یہاں آکر ہر بچہ جو ہے وہ انجوائی کر رہا ہے یہ سٹنگ بہت اچھی ہے سوکے بھی لگا دیئے انہوں نے بہت سارے اور بینچز بھی لگائے ہیں اور سٹال بھی لگائے ہیں کھانے بینے کے تو یہاں دیکھیں دریانی کے بھی سٹال لگاوا ہے اور بہت سارے سٹال لگائے ہیں یہاں پر تو آنے والے جو ہیں اگر گھر سے کھانا نال لائیں تو یہاں بھی کھانا کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کریں باربی کیو کا بھی انتظام ہے باربی کیو بھی یہاں پر ہو رہا ہے دیکھیں اور تازہ مشلی آئیں یہاں پر اور تازہ فش پر ہیں بھائی کیا ہے ساتھ پش یہاں ہے یہ بارہ سو کیجی ہے بارہ سو کیجی ہے جی تازہ فش ہے یہ اس منورہ بیچ کو کھولے میں کتنا نہیں ہوگیا بھائی تکریفاً دو مہینے ہو گئے دو مہینے ہو گئے اسے یہ کو بنے ہوئے تو یہ دیکھیں ہیں فش کیا نام ہے آپ کا اسمان بھائی آپ کی فش ضرور کھائیں آپ یہاں آئیں اور پوچھتے آئیں کہ اسمان بھائی کی فش کا سال کہاں بہت ہی مہنے دار اور تازہ مشلی یہ ریچ ہے یوگر جب ہم بیچ پر آئیں ہیں اور سمندر میں آئیں اور سمندر میں پیر کی لے نہ کریں تو بار کی کچھ نہیں ہوگی بہت کچھ رہت تنظر سمندر بہت حسین اللہ انشان بہت خوبصورت مانے ہم یہ کھا رہے ہیں ہمارے چکن یہ ہمارے فرنچ فائز ہیں اس کے ساتھ پکوڑے بھی ہیں یہ ہمارے فرنچ فائز اور یہاں پر آئیں ہیں اور یہ ہمارے مجد بھائیں ہیں اور یہ ان کے بچے ماشاءاللہ بھائی اور انیان ہمارے فیملی ہیں اور ہمارے ہمارے فیملی ہیں ہمارے ہمارے فیملی ہیں انجوائے کے ہیں ہیں ہم آپ کو انسانی آنکھ سے ستارے تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے ہم آپ کو سیارے دکھا رہے ہیں تو یہ اس کی تفصیل جو ہے نا یہ میرے بہنوں ہی بتائیں گے بھائی یہ جو آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہے سیارہ وینس پلینٹ وینس اور یہ ساؤتھ ویسٹ میں بھی اس کی پوزیشن ہے یہ آٹھ وچ کے تھارٹی ایٹھ تھارٹی نائن منٹ پہ یہ جو ہے وہ غروب ہو جائے گا اس کا سن سیٹ ہو جائے گا اور اسی لائن میں بلکل ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلینٹ سیٹرن ہے یہ جوپیٹر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جوپیٹر اور ان دونوں کی بیچ میں ایک ہے سیٹرن سیٹرن جو ہے یہ موبائل سے کلیر نہیں آ رہا لیکن یہ یہ والا جوپیٹر ہے پلینٹ جوپیٹر ہے یہ رات کو تقریباً ساڑھے دس وجہ کے قریب یہ اس کا سن سیٹ ہو جائے گا اور یہ ہماری آنکھوں سے اجل ہو جائے گا یہ ایک ہی لائن میں تینوں اور ان کے پیچھے نیپچون بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے انسانی آنکھ سے فرسٹ کے وینس سیکنڈ کے سیٹرن اور یہ خب جوپیٹر آپ نے تو ہمیں اتنی زبردست بات بتائی کہ آپ ریکارڈ ہو گئے ہیں اور زندگی بھر جب تک لوگ دیکھیں گے تو ان چیزوں کے بارے میں بھی جانیں گے ساڑھے آرہ بجے غائب ہوگا ابھی اسی لائن میں آپ دیکھیں گے جہاں سورج غروب ہوا تھا اس سے تھوڑا سا پھر اس کے بعد یہ غروب ہوگا ساڑھے نو بجے کے قریب اور یہ ساڑھے بجے کے قریب تینوں اور ان کو دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مغرب کے فوراں باہتے ہیں مغرب کے بعد جو اسمان پر سب سے پہلے نظر آتے ہیں دیکھیں میں اسمان پر کوئی نظر نہیں آرہا یہ مغرب کے بعد یہ تینوں نکلتے ہیں اور ان کے ہٹنے کے بعد ان کی مان پڑ جائے گی روشنی اور پھر دوسرے ستارے میں نظر آئیں گے زیادہ ساری لائٹس پہلا ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہ روشنی دکھاتے ہیں جو قدرت کی روشنی ہے چاند خوبصورت دیکھیں آپ اسی ڈائریکشن میں جہاں آپ کو میں نے جوپیٹر ماس دکھایا تھا اسی ڈائریکشن میں آگے جاتا آپ ابھی یہ چاند نمودار ہوا ہے اور فل چاند ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی شاند ہم نے بہت مساف کیا بہت انجوار کیا ہم نے بہت سارے پوائنٹس پکھائے یہاں پر درین سٹنگ اریجمنٹ جہسین ہارٹس بنوے ہیں ساحل کا نظار آپ بخصورت دیکھ سکتے ہیں ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخوانوں کو سجائے رکھیں آپ کو بہت خوش رہو دے آمین سماع آمین میرے نائے دیکھنے والے دیوگر ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتی ہوں حاشر سعید کے ساتھ اللہ حافظ